جینا دوستہ ایپیل دوہجارکیس میچ نمبر اٹھائیس ایسار ایچ کو ملا ہے ان کا نیا کپتان کین ویلیمسن کے روپ میں اور سب سے بڑا بدلاب دوستو ٹیم میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ڈیویڈ وارنر کو بیٹھا دیا گیا ہے اس مقابلے میں یعنی کہ ان کا جو ساتھوں مقابلہ اس سیزن کا اس مقابلے کے لیے بیٹھا دیا گیا ہے ہیدر آباد کے پورو کپتان ڈیویڈ وارنر کو کین ویلیمسن کے آتے ہی سب سے بڑا بدلاب دو دوستو یہی دیکھنے کو ملا بات کریں گے ڈریم 11 فینٹیسی لیگ کے بارے میں دوستو ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کی پلائنگ 11 کے بارے میں مقابلوں کے بارے میں دوستو آپ کو بتائیں گے کین ویلیمسن اور ڈیویڈ وارنر میں سب سے خطرناک کپتان کون سا ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیے اور ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو کر دیجے دوستو آپ بات آئیں دوستو کی ڈیویڈ وارنر یا کین ویلیمسن آپ میں سکھوں ان دونوں میں آپ کو کون پسند ہے سب سے پہلے یہ کومنٹ کر کے بتائیں اب ان دونوں کا دوستو آکڑا بتائیں تو ڈیویڈ وارنر اور کین ویلیمسن کپتانی کر چکے ہیں سارج کی ڈیویڈ وارنر نے ٹوٹل 69 میچوں میں کپتانی کی ہے جس میں سے 36 میچ جیتی ہے اور 32 میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ویڈنگ پیسنٹیج ہے دوستو وہ 52.17 کا ہے بات کریں کین ویلیمسن کی تو انہوں نے 26 مقابلے کھیلے ہیں کپتانی کے دوران اور انہوں نے 14 میچیں اپنے ٹیم کو جتائیں ہیں کپتانی کرتے ہوئے 12 میچوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا ویڈنگ پیسنٹیج چانس ہے دوستو 53.84 یعنی 53 پیسنٹ چانس تو کین ویلیمسن اور ڈیویڈ وارنر میں زیادہ کوئی انتر نہیں ہے تو یہاں پر انتر کیا دیکھتی ہے اس آر ایچ کی ٹیم ان دونوں میں جس کی وجہ سے یہ بڑے بدلاب کیے گئے ہیں دوستو اس مقابلے میں سب کی نگاہیں رہیں گی کیونکہ کچھ بڑے سکور اور کچھ بڑے ریکورڈ بن سکتے ہیں اس مقابلے میں جو خلالیوں کی ریکورڈ بنیں گے وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو پلینگ 11 کے بارے ہیں بتا دیتے ہیں جو بہت بڑے بدلاب دیکھنے کو ملے ہیں اس آر ایچ اور آر آر دونوں کی ہی طرف سے کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں پونس ٹیبل ہیں بہت خراب پردشن کر رہی سیزن اس آر ایچ جہاں پر دوستو ایک دم بلکل نیچے دکھائی دی رہی آٹھوے نمبر پہ اور ان کا اب پلے آف تک کا سفر بہت مشکل ہے لیکن اگر کیاین ویلیم سن بنے ہے تو کچھ ہوپ اور جاگ جائے گی نیوزلینڈ ٹیم کے کپتان ہے دوستو 2019 اگر ورلڈ کپ انگلینڈ جیتی تھی تو فائنل مقابلہ انہوں نے نیوزلینڈ کے ساتھ کیا تھا ایس آر ایچ چھے میں سے ایک ہی میچ جیتی ہے اور راجستان چھے میں سے دو میچ جیت کر ساتھوے نمبر پہ ہے بات کریں ان دونوں کی پلینگ 11 کے دوستو دونوں ہی پلینگ 11 میں بہت بڑے بدلاب کیے گئے ہیں جہاں راجستان میں دوستو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے پہلے جوس بٹلر یاشاشوی جیسوال سنجو سیمسن انوج راوت یہ دوستو نام یاد رکھ لیجئے انوج راوت یہ اپنا ڈیبیوٹ کر رہا ہے آئے پیل میں اور اس کو ایک اچھا موقع ملا ہے اچھا پلوٹ فارم ملا ہے کیونکہ ابھی بھی آٹھ میچز بچے ہیں راجستان زویلز کے لیے اور ان آٹھ میچوں میں کمال کر کے کھلالی اپنی جگہ پرماننٹ کر سکتا ہے لیکن انوج راوت کو اگر شامل کیا گیا ہے تو کسے ہٹایا گیا وہ ہے شیوم دوبے شیوم دوبے دوستو پچھلے راجستان مقابلے میں کچھ میچز میں رن تو بنائے تھے لیکن بہت دھیمی گتی سے رن بنائے تھے اور میڈل اوڈر میں آوشکتہ ہوتی ہے کم سے کم 160 یا 170 کے سٹریک ریٹ سے کوئی بلے باج بلے باجی کرے رن بٹو رہے لیکن یہاں پر شیوم دوبے سے وہ کام نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد دوستو ڈیویڈ ملر ہمیں دیکھنے کو ملنے ہیں ریان پراغ راہول تیواتیا کرس موریس اور یہاں پر بٹھایا گیا ہے جائی دیو اوناٹکٹ کور ان کی جگہ کار تکتی آگے کی واپسی کرائے گئی ہے ٹیم میں چیتن سکاری اور مستفیزدور رحمان ہمیں دیکھنے کو ملنے ہیں راجستان زوالس میں بات کریں ان کی دشمنوں کی یعنی کی ایسارش کی جو کپتان بنے ہیں نئے کین ویلیم سن کیا بڑے بدلاب کے ساتھ آج میدان پر اترے ہیں دوستو تین بڑے بدلاب کرے ہیں جن کی امید شاید ہی کسی نے کی ہوگی کیونکہ یہ تینوں بدلاب دوستو بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں چلیے آپ کو ایسارش کی پلینگ لیون ابھی تھوڑے زیرے بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ اور فیکٹ آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو اس میس سے جڑے ابھی تک ان دونوں ٹیموں کی بیچ دوستو تیرہ مقابلے آئی پیل کے اتحاس میں کھیلے جا چکے ہیں تیرہ مقابلوں میں سے بات کرے کونسی ٹیم نے بڑت بنائی ہے تو وہ ٹیم دوستو صاف نظر آتی ہے ایسارش کی لیکن ایک ہی مقابلے سے بڑت بنا رکھی ہے چھ مقابلے راجستان نے جیتے ہیں سات مقابلے جیتے ہیں ہیدر آباد کے ٹیم نے انڈیا کے میدانوں پر دوستو ان کے دس میچس ہوئے ہیں چار میچس راجستان جیتی ہے اور چھ مقابلے جیتی ہے ہیدر آباد کے ٹیم انڈیا سے بہار یعنی کی یو اے کے میدانوں پر ان کے تین مقابلے ہوئے ہیں وہاں راجستان نے دو جیتے ہیں اور ہیدر آباد نے ایک ایوریج اسکور ان کا نکل کر آتا ہے ایک سو پچاس کا سب سے خطرناک بلے باج راجستان میں آج کے میچ میں ہو سکتا ہے سنجو سیمسن انہوں نے ایسارش کے خلاف تین سو بیاسی رن منائے ہیں تو وہیں جو ایسارش کا سب سے خطرناک پلیئر بلے باجی میں تھا ڈیویڈ وونر اس کو تو آج کے مقابلے میں کھلایا نہیں وہ دو سو اکتالیس رن منائے تھا تو وہیں راجستان دوئلز کا جو سب سے خطرناک گینباز ثابت ہوتا ہے جیدہ وہ نٹ کڈ اس کو بھی دوستو آج نہیں کھلایا گیا کارتک تیاغی کو کھلایا گیا ہے اور وہیں ایسارش کا جو سب سے خطرناک گینباز ثابت ہوتا ہے راجستان دوئلز کے سامنے وہ ہے بوبنیش اور کمار جن کو آج کی مقابلے میں جگہ ملی ہے تو آج کا مقابلہ دوستو بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس مقابلے میں کچھ بڑے ریکورٹس بنتے نظر آئیں گے وہ ریکورٹس آپ کو بتاتے ہیں لیکن ایک بہت سے ایسارش کی پلائنگ 11 کی طرف آپ کو لے کے چلے تو دوستو ایسارش کی پلائنگ 11 میں آج تین اور ایمپورٹنٹ بدلاف کیے گئے ہم کو یہ لگ رہا تھا دوستو کہ یہاں پر ایک ودیشی خلاڑی اگر ڈیوڈ ونڈر باہر بیٹھیں گے تو ان کی جگہ جیسن دوئے واپسی کر سکتے ہیں ٹیم میں کیونکہ جیسن دوئے اور جونی ویسٹو دونوں ہی دوستو انگلینڈ ٹیم سے بلے باجی کرتے ہیں اوپننگ کرتے ہیں بڑے ہی گھاتک بلے باج ہیں اور اگر آپ ایک گھاتک بلے باج ڈیوڈ ونڈر کو ہٹا رہے ہیں تو ان کے جگہ آپ ایک بلے باج کو ہی کھلانا پسند کریں گے لیکن کیان ویلیمسن کی سوچ کچھ اور ہے انہوں نے ایک یوہ خلاڑی عبدالسامد کو موقع دیا ہے جنہوں نے آئی پیل کے ابھی تک جتنے بھی چھکے لگائے ہیں وہ سب سے خطرناک گین باجوں کے خلاف لگائے ہیں جس میں پیٹ کمیسلے کے بومرہ کا نام سامل ہے دوستو شروعات سے بتائیں ہیزر آباد کی ٹیم تو جونی ویسٹو کیان ویلیمسن، منیش پانڈے، عبدالسامد، محمد نبی جیہاں دوستو محمد نبی کو آج کے میچ میں موقع ملا ہے محمد نبی کو کھلانے کا یہاں پر ساف ساف نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی چال ہے تو محمد نبی کو یہاں پر کھلائے جا رہا ہے کہدار جادہ ہے، ویجے شنکر ہے راشد خان ہے، سندیب شرما ہے، خلیل احمد ہے اور ان کے ساتھ ایکسپیرنس گیند باج بھونیش اور کمار کو دوستو کھلایا جا رہا ہے جو تین کھلاڑی باہر کرے ہیں وہ ہیں دوستو اس میں صدھارت کول جگدیس سچیت اور ڈیویڈ بونر ان تینوں کو باہر بٹھا کر یہاں پر حیدر آباد کی ٹیم نے عبدالسامد محمد نبی اور بھونیش اور کمار کو موقع دیا ہے، آپ کو بتاتے دوستو محمد نبی اور بھونیش اور کمار شروعاتی مقابلوں میں کھیلے تھے، لیکن انجری کی وجہ سے یہ دونوں باہر ہو گئے تھے، محمد نبی کو میچ کے دوران چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے باہر ہو گئے تھے، لیکن عبدالسامد کو جانبوچ کے باہر بٹھایا گیا تھا اور جگدیس سچیت کو موقع دیا جا رہا تھا لیکن اب چینج کرنے کا سمیں آ چکا ہے حیدر آباد کی ٹیم بدل چکی ہے عادی سے زیادہ، دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ٹیم بدلنے کی باوجود کیا SRH کی قسمت وہی رہتی ہے یا پھر کین ویلیمسن SRH کی قسمت لکھیں گے اپنی کپتانی سے اب دوستو آکڑوں کی طرف لے کے چلتے ہیں آج کی مقابلے میں کیا بڑے ریکورٹس بن سکتے ہیں دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اگر دیویڈ ملر دوستو پچپنزن بنا دیں گے تو اس سیزن کے ان کو تین سو رن کمپلیٹ ہو جائیں گے دوستو اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ SRH کے بیٹسمن منیش پانڈے who made his 150th appearance یعنی ان کا 150 مقابلہ یا IPL کا recently اور اگر بات کریں صرف 87 رن سے دور ہے اگر وہ 87 رن بنا دیں گے تو ان کے T20 میں 6000 رن بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے ساتھی ساتھ دوستو کارناٹکا کے سکیپر جو یعنی کی منیش پانڈے ہیں وہ اپنے 100 IPL چھککوں سے صرف 3 چھککے دور ہیں اگر وہ 1 اور 2-3 چھککے لگا دیں گے تو ان کے 100 چھککے آسانی سے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور 3 چھککے لگا دیں گے تو ان کے 300 چھککے پورے ہو جائیں گے اگر بات کریں دوستو جونی ویسٹو کی تو جونی ویسٹو اگر 5 boundaries لگا دیں گے تو ان کے IPL میں 100 چھککے ہو جائیں گے ان کے نام پر اور 5 اگر maximum لگا دیں گے یعنی کی چھککے تو ان کے 50 IPL 6s individual کی ہو جائیں گے شہباز ندین کھیل نہیں رہے دوستو اگر وہ کھیلتے اور 2 وکٹ لے لیتے اس مقابلے میں تو ان کے نام 50 وکٹ ہو جاتی تو وہیں رویل زائستان دویلز کی لیگ سپنرز شریش گوپال بے اگر کھیلتے اور 2 وکٹ اگر وہ بھی لیتے تو ان کے نام بھی IPL کی 50 وکٹ ہو جاتی لیکن بھوونیشور کمار کے پاس دوستو سب سے اچھا موقع ہے اگر آج کے مقابلے میں یہ 4 وکٹ چھٹکاتے ہیں تو 200 وکٹ ان کے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں all format میں ہو جائے گا یہ بہت خاص بات ہے دوستو بھوونیشور کمار کے لیے کیونکہ کتنی تیجی سے ترقی کی ہے اور لگاتار وکٹ جھڑکتے آئے ہیں اب دوستو یہ بات سب کو کھٹک رہی ہے کہ SRH کے کپتان ہیدر آباد کو باہر کیوں نکالا ہم نے آپ کو دوستو ڈیویڈ وونر اور کیان بھی لیمسن کے آکڑے بتا دیئے کہ کس کی زیادہ پلڑا بھاری ہے کیاپٹنشپ میں اگر دیکھا جائے دوستو ڈیویڈ وونر ایک گھاتک بلے باج ہیں آسٹریلیا کے لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم کین بھی لیمسن پوروہ بھرہوسہ جتاتی ہے کیونکہ وہ ان کی کپتانی کرتے ہیں اور اگر انٹرنیشنل ٹیمز کی یعنی کوئی اپنے دیش کی ٹیم کو ریپرزنٹ کرتا ہے تو سچ مچ اس کا اندر اتنی ہمت تو ہے کہ وہ IPL کے اندر بھی اپنی ٹیم کو آگے لے جا سکتا ہے لیکن SRH اگر IPL میں ایک خطاب جیتی ہے وہ صرف جیتی ہے ڈیویڈ وونر کی کپتانی میں اگر دوستو ڈیویڈ وونر کو کپتانی سے ہٹایا تو ان کو آج کے میچ سے کیوں ہٹایا یہی سب فینس جاننا چاہتے ہیں ان کی گلتی کیا تھی اس سیزن انہوں نے رن نہیں بنایا اس وجہ سے دوستو رن بنا رہے ہیں لیکن ہر کسی کا سیزن نہیں ہوتا لیکن بات کریں پچھلے چھ سیزنوں کی 2014 میں 528 رن بنائے 2015 میں 562 2016 میں 848 رن بنائے تھے 2017 میں 641 2019 میں 612 رن بنائے 2020 میں 539 یعنی کہ 6 سیزن لگاتار انہوں نے 500 سے ادھیک رن بنائے تھے اور اس سیزن بھی اچھا کر ہی رہے تھے کوشش ان کی پوری یہی تھی کہ اس سیزن بھی اچھی بلے باجی کر کے رن بنائے جائیں لیکن اس بار میڈل اوڈر دوستو پوری طریقے سے تحس نیاز ہوا پڑا ہے SRH کی ٹیم کا تو وہیں دائستان جویلز کا بھی میڈل اوڈر پوری طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دے رہا ریان پراغ کی بات کر رہے تو ریان پراغ 25 سے زیادہ رن ماری ہی نہیں پائی سیزن تو دوستو بہت خراب چلا ہے راجستان اور ہیدراباد کے ٹیم کا یہ ہیں سیزن اور ہم کو نتیجہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ دونوں ہی ٹیمیں IPL کے اس پوائنس ٹیبل میں ایک ادم آخری میں نظر آ رہی ہے ایک ادم آخری میں جسے کہتے ہیں اب بتا دے دوستو کہ اگر SRS کو تھوڑے بہت فیصلے لینے چاہیے تھے تو جیسن زوئے کو کھلا لینا چاہیے تھا کیونکہ جیسن زوئے ایک اچھی شروعات دلا سکتے تھے اور کین ویلیمسن اچھی شروعات کو آگے بلڈ اپ کر سکتے تھے عبدالسماد اور قیدار جادب کے ساتھ لیکن یہاں پر بہت زیادہ نیراش کر دینے والا فیصلہ آئے دوستو یہ صاف درش آتا ہے کس پرکار سے ڈیویڈ وارنر اس سیزن کھا تک بلے باجی نہیں کرے تو ٹیم نے ان پر سے بھروسو جتانا کم کر دیا دوستو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کین ویلیمسن اچھی کپتانی کریں گے SRS کی مقابلے میں ڈیویڈ وارنر کے تو کومنٹ کر کے جور بتائے گا لیکن اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیویڈ وارنر کو ایزا بیٹسمن کھلانا چاہیے تھا کیونکہ وہ سب سے خطرناک بلے باج ہیں ان کے نام سب سے زیادہ IPL کی ارد شتکے پاری ہے پچاس سے زیادہ انہوں نے ارد شتکیے پاری کھیل لکھی ہے IPL کے اندر دوستو ان کو کھلانا تو بنتا ہے اتنا تو بنتا ہے دوستو اتنی تو رسپیکٹ ان کی بنتی ہے لیکن آپ کومنٹ کر کے جورب بتائے گا سپورٹس کے ریپورٹ لیکن دوستو آپ کو ایک ایمپورٹنٹ جانکاری یہ بھی دے دیں کہ شروعات یعنی کہ آج کے مقابلے میں جہاں کیان ویلیمسن کپتانی کر رہے ہیں تو انہوں نے ہی ٹوز جیتا اور پہلے گین باجی کا پیسلا کیا ہے نریندر موڈی کے اس ٹیڈیم میں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ گین باجی کرنے کے لئے ٹیم کیا کرتی ہے کیا کمال کر کے کیا اس مقابلوں کا اپنی جھولی میں گرا پائے گی آپ اس مقابلوں کو شٹار سپورٹس نیٹورک اور ساتھی ساتھ اور شٹار ایپ پر لائیو دیکھ سکتے ہیں نیکس نین سپورٹس کے پورت